السلام علیکم ایرمان اسے ڈاکٹر فوڈی اور انہوں نے دیکھا ہمارا ٹاپک ہے پانی میں تھیلیاں پانی کی تھیلیاں جو ہمارے پاس سسٹ بن جاتی ہیں وریز کے اندر اس کی وجہ سے آپ کے پاس ایکس نہیں بن رہے ہوتے ہیں پھر حمل بھی نہیں ٹھائر رہا ہوتا ہے ہومون بھی ڈسٹرگنز ہوتی ہے یہ دیکھیں گے اس کی کیا بجوات ہے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم اس کے اندر ہمارے پاس جو ہومون ہوتا ہے باڈی کے اندر ہیسٹرگن خراب والا وہ آپ کے پاس جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے یا پھر آپ کے پاس جو ہے وہ آئیوڈین کی ڈیفیجنسی ہو سکتی ہے اور ہی کے انجر جو ہے وہ بہت سارا ہیسٹرگن جمع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے پاس پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں جب ہم آئیوڈین لیتے ہیں تو اس کے پاس جو ہے وہ آپ کے پاس ہیسٹرگن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پروجسٹرون جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے رس جو فیکٹرز ہیں وہ کام ہو جاتے ہیں ہمارے پر اور پی ایم ایس کے جو ہمارے پاس سارے سمٹمز ہوتے ہیں یعنی درد اور اماواری کے دوران آپ کے پاس جو آپ کے حاصل اپڈومنل فیٹ ہے یا پھر آپ کے پاس پیریٹ جو ریگولر نہیں ہے موٹس و ان سارے ہارڈ فلشیز ہارے ہیں یہ سب جو سمٹمز ہمارے پاس کام ہو جاتے ہیں ایسٹروجن کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں ایسٹروجن جو ہمارا ہومون ہوتا ہے وہ خراب والا وہ بھر دنگوں بھی ہو گئی اور ہمارا پاس پھول کو بھی ہو گئی ہمارا پاس مولی ہو گئی ہمارا پاس شلجم ہو گئی اور گاجر ہو گئی یہ سارے جو ہمارا پاس سبسیاں ہیں یہ ہمارا پاس ایسٹروجن جو ہے وہ فلش آؤٹ کرنے میں لیور سے ہلپ کرتے ہیں آپ کے پاس اور آپ کو جو ہے وہ اپنی ڈائٹ سے جو ہے وہ گلیوٹین کرم کر دینا چاہیے اور آپ کو جو ہے وہ باقی سارے انوارمنٹل جو فیکٹرز ہوتے ہیں آپ کے پاس میک اپ جو ہوتا ہے اس سے بھی آپ کے پاس اسٹروجن بڑھتا ہے باڈی کے اندر یہ سب جو ہے وہ کم کر لینا چاہیے یہ ساری وجوہاتی ہمارے پاس وہ ویڈیو انسیسٹ بننے کی اگر آپ کو میری ویڈیو انفرومیٹیو لگیے تو اسے لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ